میں پاکیزہ ہوں میں گھر پر ہی ٹیوشن سینٹر چلایا کرتی تھی اور دسویں تک کے لڑکے لڑکیاں میرے پاس پڑھنے آتے تھے ٹیوشن سے میں مہینی کا بہت اچھا کم آ رہی تھی لیکن وہ بھی کہیں کہیں گھر میں خرچ ہو ہی جاتے تھے ہزاروں روپے میں بھی میں اپنا گھر ٹھیک سے نہیں چلا پاتی تھی لیکن جو تھا میرے لیے وہ ٹھیک چل رہا تھا ایک دن میری ٹیوشن میں ایک ساٹھ سال کا شخص اپنے پندرہ سال کے پوتے کو لے کر آیا اس شخص بڑی مہنگی گاڑی میں میرے گھر آیا تھا اور اس کی زندگی کا طرز بھی بلکل امیر لوگوں کی طرح تھا اس شخص کی یہ شام دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئیں میں نے ان سے ان کا تعارف پوچھا تو وہ بولے میں سیٹھ کریم ہوں اور میں اپنے پوتے کاشی کو ٹیوشن کے لیے لائے ہوں مجھے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ وہ شخص اتنا امیر ہوتے ہوئے بھی اپنے پوتے کو گھر کی ٹیوشن میں کیوں لائے جبکہ شہر میں تو بڑے بڑے کوچنگ سینٹر تھے میں نے ان سے وہیں اپنے سوال کا جواب مانگا اس پر انہوں نے کہا کہ میڈم اگر آپ میرے پوتے کو پندرہ سال کا سمجھ رہی ہیں تو سنیے وہ پندرہ سال کا نہیں بلکہ سترہ سال کا ہے اس کا دسویں کا پاس کرنے کے عمر تو کب کی نکل چکی ہے پچھلے دو سال سے وہ بار بار دسویں میں فیل ہو رہا ہے شہر کے بڑے بڑے کوچنگ میں اسے پڑھایا گیا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا ایک طالب علم سے آپ کا نام سنا تھا کبھی کبھی جو بڑے لوگ نہیں کر سکتے وہ ایک سادہ انسان کر دیتا ہے اب میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ کے یہاں پڑھانے سے میرا پوتا اس بار ضرور دسویں پاس کرے گا اس لڑکے کے دادا کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آئی اور میں نے ان کے پوتے کا داخلہ کر لیا اس دن سے ہی وہ میرے پاس پڑھنے آیا تھا میں باقی لڑکوں سے کم فیس لیتی تھی لیکن سیٹ کریم سے میں نے ان کے پوتے کی ٹوشن فیس کچھ زیادہ ہی بتائی اسی دن سے انہوں نے اسے میرے پاس ٹوشن کے لیے چھوڑ دیا تھا چاہید یہ پیسے ان کے لیے تو معمولی سی بات تھی کیونکہ باقی والدین کی طرح انہوں نے پیسے دینے میں کوئی جھنجٹ نہیں کی تھی پہلے ہی دن انہوں نے مجھے پورے مہینے کی فیس دے دی تھی پہلے دن جب میں نے کاشی کو پڑھانا شروع کیا تو وہ پڑھائی میں بھی بہت کمزور دکھائی دیا اس کا دھیان پڑھائی چھوڑ کر کہیں اور تھا دو دن تک یہی چلتا رہا اور تیسرے دن سیٹ کریم اپنے پوتے کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے کے لیے ٹوشن سینٹر میں آئے میں نے ان سے کہا کہ آپ کا پوتا پڑھائی میں بہت کمزور ہے مجھے اس پر اضافی محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے فیس بھی زیادہ لگے گی اتنے میں کام نہیں چلے گا آپ کے پوتے پر زیادہ دھیان دینا پڑے گا اور اسی لیے آپ کو مہینے کے زیادہ پیسے دینے ہوں گے اس کے دانا نے کہا میں تمہیں اس سے دبنے پیسے دوں گا لیکن اس سال میرا پوتا دسویں پاس ہونا چاہیے اب میں اضافی پیسے لے رہی تھی اسی لیے میں نے اضافی کلاس کے لیے بھی ہاں کر دی دوپہر دو سے تین بجے تک باقی سارے طالب علم ٹیوشن ختم کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے لیکن کاشی تین بجے کے بعد بھی شام کے پانچ بجے تک اکیلا ٹیوشن میں رکھتا تھا ایک دن جب سارے طالب علم چلے گئے تو میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے کچن میں پانی پینے چلی گئی جب میں کچن سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ کاشی موبائل چلا رہا تھا جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل دیکھا میں نے اس سے موبائل لے لیا اس کے پاس جو موبائل تھا وہ سادہ نہیں تھا بلکہ بہت مہنگا فون تھا سترہ سال کے لڑکے کے ہاتھ میں ڈیوڑھ لاکھ کا فون دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئی کاشی بہت زدی تھا یہ مجھے اس دن سمجھ آیا جب میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل واپس لیا موبائل واپس دینے کے لیے وہ زد کرنے لگا اس کینچہ تانی میں میرا دپٹہ نیچے گر گیا اور اس کی نظر اچانک غلط جگہ پر جاتے کی اس کی نظر کو سمجھتے ہی میں نے اس سے اس کا موبائل واپس دیا اور فوراں اپنا دپٹہ سنبھالا میں کاشی کو چھوٹا سمجھتی تھی لیکن اس میں بچوں جیسی کوئی عادت نظر نہیں آئی میں نے اسے اس کا موبائل دے دیا اور اس کے بعد اس سے کچھ نہیں کہا میں نے اسے کہا اٹیوشن ختم ہو گئی اب گھر جاؤ تب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا ٹیچر مجھ سے غلطی ہو گئی بولتے بولتے اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کا لمس مجھے کسی بڑے انسان کی طرح محسوس ہوا وہ میرے پاس بیٹھا تھا تب میرا شوہر گھر آیا میرے شوہر نے ہمارا زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ کاشی کو ایک چھوٹا لڑکا سمجھتا تھا جب گھر آیا تو میں نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا میں نے محبت سے کہا مجھے تم سے کوئی ناراض کی نہیں ہے اب تم گھر جاؤ ٹیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے کاشی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں اپنے کمنے میں چلی گئی میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا ہوا تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے اس پر وہ بولا اس مہینے میری تنخواہ کم ہے اس مہینے کٹ گئی اس کے اترے چہرے کو دیکھ میں نے اسے اپنی علماری سے کچھ پیسے نکال کر دیئے میں نے اسے بتائے کہ میں اپنی ٹیشن کلاس سے اچھی کمائی کر رہی ہوں پیسہ دیتے ہی شوہر نے مجھے شکر گزاری سے دیکھا تب ہی میری نظر کمرے کے درازے پر گئی جہاں مجھے کاشی دکھائی دیا وہ ہمارے کمرے میں چھانک رہا تھا اسے دیکھتے ہی میں نے کہا کاشی تم یہاں تب وہ میرے شوہر کے سامنے ہچکچا کر بولنے لگا ٹیچر مجھے ریاضی کا ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسی لئے میں رکا تھا تب میں نے کاشی سے کہا تم باہر بیٹھو میں آ رہی ہوں یوں پھر میں فریش ہونے کے لیے بات روم میں گئی اور پھر میں باہر ہال میں آئی گہر میں ٹیشن دینا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچوں کی نگاہوں میں کیا آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہال میں آتا ہی کاشی نے کہا کہ ریاضی میں کل سمجھ لوں گا اور پھر وہ گھر چلا گیا اور کاشی کی بات سن کر میں حیران بیٹھی رہی اگرے دن کاشی ایکسٹرا کلاس کے لیے تین سے پانچ بجے تک رکا اسے میں نے تھوڑی مشک دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی آج شام میں نے تیہ کیا تھا کہ میں اپنے لیے ایک جوڑی جھنگیاں خریدوں گی میں گرہ علماری کھول کر دیکھی تو وہاں پیسے کم تھے میں نے کل جتنے پیسے جمع کیے تھے جن میں سے کچھ پیسے میں نے اپنے شہر کو دیئے تھے باقی کہاں گئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا آخر کار میری آنکھوں میں آنسو آگئے تب اچانک کاشی وہاں آ گیا اس نے میرے آنسو پہنچا اور مجھ سے پوچھا کیا ہوا میرا مسئلہ سن کر کاشی اپنے بیک سے کچھ پیسے لیا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیئے میں نے جذبات میں آ کر اسے گلے لگا لیا حالانکہ میں نے جذبات میں بہ کر اسے گلے لگا لیا تھا لیکن کاشی نے مجھے کچھ مختلف طریقے سے پکڑا تھا اس کا لمس غلط جگہ ہو رہا تھا جب اچانک مجھے ایسا لمس محسوس ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ کاشی اب چھوٹا نہیں رہا میں نے فوراں اسے اپنے سے دور کر دیا جب میں نے اس کی نظر دیکھی تو میں حیران رہ گئی میں نے اسے پیسے واپس لے لیا اور اسے باہر ہال میں بھیج دیا اس دن کے بعد سے کاشی مجھ سے اور زیادہ قریب ہونے لگا وہ مجھ سے ہس کر بات کرنے لگا تھا ایسے ہی دن گزرتے گئے کچھ دن بعد جب مجھے پھر سے پیسوں کی ضرورت پڑھی تو کاشی کی نظر پھر سے پھسل گئی وہ مجھے ایسی جگہ گھور رہا تھا کہ مجھے اپنے دپٹے کا بھی دھیان نہیں رہا میری نظر کاشی پڑ تھی وہ مر جو عورت کے نخرے اٹھاتا ہے اور اسے خوش رکھتا ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کی عورت کی خواہش ہوتی ہے پچھلی کچھ دنوں سے میں نے اپنے شوہر کو خود سے دور رکھا تھا کیونکہ وہ میری ضروریات پوری نہیں کر پا رہا تھا اسی لئے اسے میرے ساتھ وقت گزارنے کا بھی حق نہیں تھا جب میں نے اپنا دپٹہ ٹھیک کرنا شروع کیا تو کاشی نے مجھے اپنا ای ٹی ایم کارڈ دے دیا اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کے سامنے بیٹھی رہوں میری خوبصورتی دیکھ کر وہ میری مدد کر رہا تھا مجھے سمجھ میں آ گیا تھا دیرے دیرے میں نے اسے اپنے محبت کے جال میں پھانسنا شروع کر دیا اب اس کا دھیان پڑھائی سے ہٹ کر مجھ پر زیادہ تھا مجھے بھی اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹنے نہیں دینا تھا ایک دن شام کو کاشی کے دادا جی اسے لینے آئے انہوں نے کہا کہ آپ کے اس میں نے کاشی کے ٹیوشن لگا کر صحیح فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس اٹیوشن کا بہت شوق ہونے لگا تھا کاشی کو پڑھائی کا شوق ہونے لگا تھا یہ کسی اور چیز کا یہ اس کے دادا جی کو نہیں پتا تھا ایک بار کاشی نے مجھ سے کہا تیچر آپ مورڈن کپڑوں میں زیادہ اچھی لگتی ہیں پھر ایکسٹرا کلاس کے وقت کاشی مجھے شاپنگ کے لیے مال لے گیا اس نے مجھے بہت مہنگے کپڑے خرید کر دیئے میں نے اس سے کہا تم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اگر تمہارے دادا جی کو پتا چلا تو کاشی نے کہا کر دادا جی کو پتا چلا کہ میں کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو وہ بھی مجھے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ میرے خرچ کے لیے وہ خود پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں دادا جی مجھے پچاس ہزار جیب خرچ دیتے ہیں اور پچھلے کئی سال سے میرے اکاؤنٹ میں کافی پیسے جمع ہو چکے ہیں میں نے آج تک کسی پر خرچ نہیں کیا اور اب تم پر کر رہا ہوں کاشی کا جواب سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہاں مجھے مہینہ بھر کام کرنے پر بھی پورے پیسے نہیں ملتے اور کاشی کا جیب خرچ ہی اتنا زیادہ تھا اس کا جیب خرچ ہونے کے باوجود اب میں اس پیسے پر اپنا حق جمع دی تھی اسی پیسے سے کاشی میری خواہشیں پوری کر رہا تھا اس دن مال میں دو گھنٹے گھومنے کے بعد میں بہت تھک گئی تھی گھر آتے ہی میں نے آرام کیا اور پھر اپنے کمرے میں بال سو کھانے لگی تب کاشی میرے کمرے میں آ گیا مجھے بات کرتے ہوئے دیکھ کر وہ پوری طرح سے ہوش کو بیٹھا میرے پاس آنے لگا میں نے اسے خود سے دور کیا تو اس نے کہا ٹیچر میں آپ کو جو چاہے وہ دے رہا ہوں تو آپ کو بھی مجھے جو چاہیے وہ دینا چاہیے کاشی نے مجھ سے اپنی نامناسب خواہش ظاہر کی تھی پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے انجان میں عجیب انداز سے چوتا تھا اور مجھے عجیب طریقے سے دیکھتا تھا لیکن میں نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا اب اچانک اس نے اپنی نامناسب خواہش ظاہر کر دی تھی میں نے اسے کہا کہ اگر میں تمہیں منع کر دوں تو اس پر اس نے کہا تو میں تم سے دور چلا جاؤں گا جب مجھے سمجھ آیا کہ اگر کاشی مجھ سے دور جائے گا تو مجھے اس سے ملنے والی مالی مدد اور میرا گھر ہمارے چودہ سال کے بیٹے کو بھی ہم نے پڑھائی کے لیے اس کی مامی کے پاس چھوڑ رکھا تھا اور اس کی پڑھائی کے پیسے بھی ہمیں بیچ بیچ میں بھیجنے پڑھتے تھے یہ سب سوچتے سوچتے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور کاشی کو وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئی جو وہ چاہتا تھا مجھے لگا کہ کاشی کو ان سب باتوں کی زیادہ معلومات نہیں ہوں گی اور وہ کیا ہی کر لے گا لیکن جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کسی تجربہ کار شخص کی طرح میرے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا میں کاشی کو چھوٹا سمجھ رہی تھی لیکن وہ بلکل بھی چھوٹا نہیں تھا اب وہ ہر روز ایکسٹرا کلاسز کے وقت میرے ساتھ وقت گزارنے لگا اسی طرح دو تین دن گزر گئے ان ساری باتوں کو میرے شوہر کو ذرا بھی خبر نہیں دی میں نے شوہر سے یہ کہہ رکھا تھا کہ میرے پاس دو تین کمزور طلبہ ہیں جن کی میں پڑھائی میں مدد کر رہی ہوں اس لڑکے کے والدین نے اس کی ٹیوشن کرانے کے لیے مجھے زیادہ فیز دی ہے اس سوچ سے میرے شوہر خوش تھا کہ اسے ہی فائدہ ہو رہا ہے اسے میرے اور کاشی کے رشتے کے بارے میں ذرا بھی معلوم نہیں دی اس دن میرے موبائل پر میری بہن کا فون آیا اس سے مجھے فون پر جو کچھ بھی بتایا اسے سن کر جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کسکے جب اس کا فون آیا تب میں کاشی کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی میری بہن کی بات سنتے ہی میں نے حقہ بکہ رہ گئی بہن نے کہا اپنے بیٹے کو ابھی کے ابھی یہاں سے لے جاؤ تمہاری صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں اسے پڑھا رہی تھی لیکن اس نے ایسا کام کیا ہے جس سے میری عزت پر داخل لگ گیا ہے تمہارا بیٹا جہاں ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے وہاں اس کے اپنے ٹیوشن ٹیچر پر بری نظر ڈالی ہے اسی لئے میری بہن اسے گھر چھوڑنے جا رہی تھی میرے بیٹے کی یہ حرکت سن کر مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میں نے اسے کس مو سے بولوں کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہونے کے باوجود کچھ بیسوں کے لیے ایک سترہ سال کے لڑکے کی نامناسب مانگیں بوری کر رہی تھی اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اگر میں نے وقت پر کاشی کو ان ساری باتوں کے لیے منع کر دیا ہوتا اور اسے بغیر وجہ اپنی محبت کے جال میں ناف ہسایا ہوتا تو آج میرے بیٹے نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا میرے بیٹے نے جو کچھ کیا وہ میری ہی غلطیوں کا نتیجہ تھا مجھے میری غلطی کا احساس کروانے کے لیے ہی شاید یہ سب کچھ ہوا وہ زمین نے کاشی کے جانب سے دیئے گئے سارے تحائف اور پیسیوں سے واپس کر دیا پرسٹویشن میں آنے سے سختی سمنا کر دیا اسی لئے اس نے سب سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس نے بہت کم عمری میں ایک بڑی غلطی کی تھی اس دن کے بعد سے اس نے پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی میں نے ٹویشن پڑھانا بند کر دیا کیونکہ پچھلے مہینے میں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا مجھے بہت پچتاوہ تھا میں اس بارے میں اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور نہ ہی میں اپنے چودہ سال کے بیٹے سے آنکھیں ملا سکتی تھی بیٹے نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط تھا لیکن میں اسے کس موں سے ڈانٹوں میں نے اس دن یہ ٹھان لیا تھا کہ جو میرے پاس ہے اسی میں خوش رہوں گی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا پیسے سے بڑھ کر ہوتے ہیں اخلاقیات میں اپنے بیٹے اور طلبہ کو اخلاقیات دینا بھول گئی تھی پیسے کمانے کی دور میں میں نے اپنے اخلاق کو دیا تھے خدا نے میرے بیٹے سے غلطی کروانے کے لیے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا اس دن سے میں اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق دینے لگی